سنوی اللہ رسول اہل کریم امباد فہولی بہن شیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اساز اکرام اور عزیز طلبہ السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ مسلمان گرانے میں پیدا ہونے کا اس لئے میں نے شکر ادا کیا کیونکہ ہو سکتا تھا ہم غیر مسلم گرانے میں پیدا ہو جاتے تو شاید واپس اس حقیقی جو اس مذہب پہ ہم واپس نہ آسکتے جو کامیاب مذہب ہے تو اس کے حوالے سے کل ٹی وی میں ایک خبر آ رہی تھی انگریز سینس دانوں نے کچھ رسارچ کی ہے کہ یہ جو مسلمان دعائیں مانتے ہیں کیا یہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو مجھے بڑا فخر ہوا جب انہوں نے اس کا ریزارٹ بتایا وہ بتا رہے تھے کہ جو مسلمان دعائیں مانتے ہیں ان کا حقیقت میں وہ سینس دان جو تھے سینس نے جتنی بھی ترقی کر لیے آج وہ بھی مان رہے ہیں کہ جو مسلمان دعائیں مانتے ہیں جو دوسروں کے لئے دعائیں مانتے ہیں وہ واقعی قبول ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اثر پڑتا ہے اس حوالے سے مجھے پہلے والا بھی ایک واقعی یاد آ رہا ہے کہ ایک انگریز سینس دان نے ایک انگریز سینس دان نے سو سینس دانوں کو اس سے جو بڑے سینس دان تھے ان کو خط لکھا کہ آپ ہمیں رسارچ کر کے بتائیں کیا زمین سے سورج تک کا خاصلہ کتنا ہے یہاں زمین سے چاند تک کا خاصلہ کتنا ہے اور یہاں سے اسمان تک کا خاصلہ کتنا ہے سو سینس دانوں کو انہوں نے یہ خط لکھا اور پھر ایک مسلمان نے ان کو بتایا کہ آپ نے کتنے سینس دانوں کو یہ جو خط لکھا ہے آپ کو حضرت علی کی رسارچ کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا نید البلاگم کتاب میں بھی وہ لکھا ہوا ہے تو اس میں وہ سارفات لیتے آخر اس سینس دان میں وہ کتاب بھی مکھا لی کہ حضرت علی نے کتنا مفاصلہ بتایا زمین سے آسمان تک کا یعنی یہ سینس دان اب تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں آج سے تقریباً چودہ پندرہ سو سال پہلے بتا دیا گیا تھا اب اس سینس دان نے ان جو سو خط کا جواب آیا وہ بھی لے لیا اور حضرت علی کی وہ رسارچ بھی لے لی جس میں حضرت علی نے اس زمین سے سورج تک کا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا زمین سے چاند تک کا فاطرہ لکھا ہوا تھا تو اس وقت جیسے ہی اس نے وہ سارے خطوں کا جواب موازنہ کار کے ان کی عوصت نکال لی اور حضرت علی کے بتایا ہوئے وہ فاصلہ جو نکال لے تو وہ فوراں ہی کلمہ پڑھ لیا اس میں بلکو لی کہ اگزیکٹلی کریکٹلی وہی فاصلہ جو فاصلہ حضرت علی نے آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے بتایا تھا وہی فاصلہ تھا تو مجھے بہت اس بات بھی اور ایک اور آج کے جو سینس دان ہے وہ اس بات پر بھی یعنی وہ مانتے ہیں اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو انسان جانوروں کو زبا کر کے یہ جو گوئیت کھاتے ہیں پہلے تو سینس جو غیر مسلمہ میں بھو کہتے تھے یہ جو مسلمان ہیں جانوروں کو زبا کر کے یہ کھاتے ہیں معبداللہ کے جو مارے ہو گئے ہیں یعنی خود مار جاتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ جو ہے زبا کر کے کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج جو سینس دانوں نے کہہ کی ہے کہ جو انگریز مسلمان ہیں جو زبا کرتا ہے جو گوشت Jillان کہتا ہے جانوروں کو زبا کرتا ہے تو اس گوشت میں سے وہ سارا ٹور لوگ نکل جاتا ہے تو اگر گوشت میں двہ dla ساتھ رہ جائیں تو وہ گوشت حصیت کے لیے نقصان دے ہے بہت نقصان دے ہے بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو جانور کے جسم سے خون نکالنا ضروری ہے تو اب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یہ جو سائنسدان اب ریسارچ کر رہے ہیں ہم نے تو چودہ پندر سو سال پہلے اس پر عمل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے وہ کہ سائنسدانوں نے اب وہ تحقیق کیے کہ یہ جو مسلمان حضور کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مسہ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی کوئی ایسی بات ہوگی اب انہوں نے وہ خود ایک ڈہنٹر نے بتایا مریض کو کہ آپ نہ سوہ سوہ وضو کیا کریں یا دن میں چار پائیں دفعہ وہ ہاتھ گیلے کر کے وہ ایسے گردن پہ پھیرے تو وہ آپ کے لیے صحت مند ہے آپ کے کہیں بھی کبھی بھی آپ کو وہ گردن میں کوئی بیماری آپ کے لیے پھیلے گی تو یہ بھی چودہ پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے ہمارے نبی نے بتایا تھا طریقہ وضو کا اس طرح وضو کیا کریں اور گردن یہ اس طرح ہاتھ سردہ مسہ کیا کریں اور پانی ہاتھ پہ لگا کے کیلے گار کی جہاں کبھی پھیرہ کریں اور اس کے علاوہ نماز کے بارے میں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدے کے دوران ہی وہ سینس دانوں نے ان کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے کہ یہ جو ہمارا جیساں تو جو خون سپلائی کرتا ہے ہمارا دل وہ نیچے ہے تو ہمارا سر اوپر ہے وہاں خون ہو سکتا ہے وہ دل کمزور ہو اور وہ وہاں تک خون کی صحیح وہ پریشر وہاں تک نہ جائے تو انسان جب نیچے سر کرتا ہے اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر کوئی کمزور ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ سر نیچے کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی اب ہم جو سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے تحقیق کی اور وہ بھی سچ ثابت ہوئی کہ بالکل یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آج سے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ فیرون وہ دریاء میں غرق ہوئے تو اس کے بعد قرآن پاک میں اس کے بعد جب قرآن پاک نازل ہوا اس میں کہا گیا کہ یہ جو فیرون کی لاش ہے اس کو اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دی اس وقت تک وہ فیرون کی جو لاش تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی وہ تو گھر کو دریاء میں بہ گئی تھی لیکن کافی عرصہ بعد وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن کی لاش تو عبرت کا نشان بنا دے گی وہ تو لاش ہے بھی کہیں گے اس کے بعد وہ دریاء میں وہ لاش میں دریاء کے کنارے پر نکال دی اب جب وہ مصر میں تقریباً مصر کے لوگوں نے وہ اٹھا گئے ادھر جائے گھر میں ادھر رکھی ہوئی ہے وہ لاش آج تک وہ عبرت کا نشان بنی ہو گیا تو میں اسی بات میں فخر کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں جو آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے جس بات پہ ہم عمل کرتے ہیں آج سے انسان بھی اسی بات کو مان رہے ہیں تو اس کی اسی لئے ہمیں صرف اس بات میں فخر نہیں کرنا چاہئے ہمیں اپنے جو ہے مذہب کی جو عمال ہیں عمال ہیں ان کو ان کی پہروری کرنی چاہئے ان کو پورا بھی کرنا چاہئے نماز بھی پڑھنی چاہئے اور نماز بھار کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہئے اور اسی کے ساتھ میں اپنی تقدیر ختم کرنا چاہتا ہوں علامہ اکبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا دیری رضا کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ